مسلمان حکمرانوں کے دور میں برے سغیر تجارتی ملک تھا یہاں کی شورہ آفاق مصنوات کی مانگ بین الاقوامی منٹی میں بہت زیادہ تھی روز مورا استعمال کی اشائے خردنوش کی تجارت بھی وسیع پیمانے پر ہوتی تھی اس تجارت کے ذریعہ ہر سال کروڑوں اشرفیاں برے سغیر میں آتی تھی یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے لالو چواہر میں لوٹ لگاتے تھے معاشی طور پر آرام چین سکون اور اتمنان میسر تھا خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے کیونکہ کسی ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے میں تجارت بنیادی حیثیت رکھتی ہے جبکہ برے سغیر کی بین الاقوامی تجارت اروج پر تھی دنگال میں صرف دریائے ہگلی سے پچاس یا سار جہاز مال سے بھرے ہوئے سالانہ تجارت کے لیے بیرونے ملک بھیجے جاتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اورنگزیب آلمگیر کے زمانے میں ہندوستان کی تجارت کا مقابلہ یورپ کے بڑے بڑے ممالک بھی نہیں کر سکتے تھے اسی تجارت و مال کی درامت و برامت کا یہ نتیجہ تھا کہ صرف شہر صورت میں چنگی کی آمدن تیرہ لاکھ روپیہ سالانہ تھی کپتان الیکزینڈر ہیملٹن لکھتا ہے تمام ساحل ہند پر ہندوستان کے بڑے تجارتی جہاز مال سے لدے ہوئے چلتے ہیں مسٹر بالک کے فن نے لکھا ہے ہندوستان سے جو کپڑا آتا ہے وہ نہ صرف ہمارے ہاں اونی کپڑی کی جگہ استعمال ہوتا ہے بلکہ وہ دیگر ممالک میں پہنچ کر وہاں بھی ہمارے اونی کپڑے کی مضاہمت کرتا ہے اور ان ممالک کے کپڑے کو بھی ہمارے یہاں آنے سے روکتا ہے جو ہم سے اپنی مصنوات کے معافضے میں منگایا کرتے تھے غرص کے ہندوستانی کپڑے نے ہمارے اونی کپڑے کا کام تمام کر دیا اور اپنے مقابل دیگر ممالک کے کپڑے کی ادھر آمد انگلستان میں روک دی برسغیر کی بین اقوامی تجارت اوروچ پر تھی جبکہ تجارت کسی ملک کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے لالو جواہر میں لوٹ لگاتے تھے برسغیر کے دشمن انگریز نے لوٹ خسوڑ کی پیاس کو بجھانے کے لیے معمون تجارت کو اختیار کیا اور وہ یہ کہ دوسرے ملکوں کی ارزان پیداوار کی درامت بھاری ٹیکسوں و خیرہ کے ذریعے روک کر اپنے یہاں کی سنت و حرفت کو ترقی دینے کی کوشش کرنا اور اگر کوئی چیز اپنے یہاں ارزان پیدا نہ ہو سکے تو حکومت کی امداد سے اس کو ترقی دینا اور اس کی برامت کا راستہ نکالنا تاکہ کچھ عرصے میں اپنے ملک کی پیداوار اور اس قدر ارزان ہو جائے کہ دوسرے ملکوں سے مال مگوانے کی ضرورت نہ رہے اسی طرح آزاد تجارت کا یہ ڈھونگ رچایا کہ اپنے ملک اور غیر ملک کی پیداوار میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے اٹھارہ سو تیرہ میں پارلیمیٹ نے پھر ہندوستان کے حالات کے متعلق تحقیقات جاری کی اور جو انگریز ہندوستان میں رہ چکے تھے ان سے سوالات کر کے مفید معلومات حاصل کی یہ وہ ناسک وقت تھا جب نیپولین انگلستان کے مصنوعات کی درامت تمام یورپ کے ممالک میں بند کر رکھی تھی اور سامان فروخت نہ ہو سکنی کے حالت میں انگلستان کے کرخانے دار برباد ہونے لگے تھے انگریزی مصنوعات کی فروخت کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالنی اشد ضروری تھی چنانچہ یہ خدمت ہندوستان کے سپرد ہوئی کہ وہ انگریزی سامان کو بکسرت خریدے چونکہ اب یورپ کے ممالک میں انگریزی مصنوعات کی برامت بند تھی انگریزی کرخانہ دار مال نہ بکنے سے بدحواس ہو رہے تھے بلاخر ان کی نظر بھی ہندوستان پر پڑھی اور انہوں نے بہت شور اور واویلہ مچا کر کمپنی کا ہندوستان سے تجارت کرنے کا جو اجارہ تھا اس کو تڑوا دیا اور اب ہندوستان سے تجارت کرنے کی اجازت عام ہو گئی ہندوستانی تجارت کی روک تھام ضروری ہے کیونکہ نہ صرف پارچابانی بلکہ انگلستان کی بہت ہی سنتیں ہندوستانی مصنوعات کی درامت سے خطرے میں پڑ گئیں ہندوستان کی مصنوعات نہ صرف انگریزی مصنوعات کی جگہ استعمال ہوتی ہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں ہماری مصنوعات جاتی تھی وہ ان کی جانشین بن گئی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کچھ بندوبست نہ کیا گیا تو ہماری سنتوں کا خاتمہ ہو جائے گا انگریزی مصنوعات کو کوئی نہیں خریدے گا مسٹر ویلسن برسغیر اور انگلستان کی تجارتی تعلقات پر لکھتے ہوئے کہتا ہے ایک افسوسناک مثال ہے جو ہندوستان کے ساتھ وہ ملک برت رہا ہے جس کی اطاعت ہندوستان نے قبول کر لی ہے اٹھارہ سو تیرہ کی تحقیقات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے بنے ہوئے سوتی اور ریشمی کپڑے پچاس ساٹھ کم تر نرخ پر ولایت کے بازاروں میں نفع کے ساتھ فروغت ہو سکتے تھے چنانچہ مجبور ہو کر ہندوستانی کپڑوں کی درامت پر ستہتر سے اسی فیصد تک میں اصول قائم کر دیا نیزباز کی قطع ممانت کر دی اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جاتا تو انگلستان میں کپڑے کے کرخانے بند ہو جاتے اور بعد میں ان کا چلنا دشوار ہو جاتا لیکن ہندوستان کو دبا دبا کر ولایت کے کرخانوں کو ترقی دی گئی کاش اگر ہندوستان کا بس چلتا تو وہ بھی بدلا لیتا انگریزی مصنوات کی درامت پر بھاری بھاری محصول لگا کر ان کو ملک میں آنے سے رکتا اور اپنی سنت و حرفت کے میدان کو بچا تھا لیکن اس کو اپنی حفاظت کرنے کا اختیار نہ تھا وہ غیروں کی اجازت کا محتاج تھا انگریزی مال تو کوئی محصول لیا بغیر ہندوستان میں ٹھونسا گیا اور ہندوستانی مال کی درامت ولایت میں روک دی گئی اور پھر چونکہ ہندوستان سے مقابلہ دشوار نظر آتا تھا رکابت کے جوش میں حکومت کے اختیارات سے اپنے مفید مطالب اور ہندوستان کے خلاف کام لیا جاتا رہا مارٹن 1830 کی رپورٹ میں لکھتا ہے اس کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر بیس اسلام میں کس قدر لوگ پارچہ بافی پر اپنی گزران کرتے تھے اور اس میں کیسے ماہر اور کامل تھے لیکن آزاد تجارت کے بہانے سے انگلستان ہندوستانیوں کو لنکا شائر اور گلاسکو کی کلوں کے بنے ہوئے کپڑے خریدنے پر مجبور کر رہا ہے اور بنگال اور بہار کے دستی بنے ہوئے کپڑے کیسے مضبوط اور کیسے خوشنما بھاری بھاری میں سل درامت کر کے اپنے یہاں آنے سے روکتا ہے یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی سنانے کے قابل ہے کہ پہلے جب انگلستان کی سناتو حرفت ہندوستان کے مقابلے میں پسمانتہ حالت میں تھی تو ہندوستانی مصنوعات کو بھاری محسول درامت کے ذریعے سے صرف انگلستان میں جانے سے روکا جاتا یہی انگلیزی تاجر ہندوستانی مصنوعات دیگروں مالک میں لے کر فروخت کرتے اور تجارت سے نفع اٹھاتے مگر اپنے ملک میں سناتو حرفت کی ترقی کو تجارت کے نفع پر ترجیح دینے اور ہندوستانی ارزاں مال کے بجائے ملک کا مہنگا مال خریدنا بہتر سمجھتے تھے نمائشیں قائم کر کے اور ہندوستانی میلیٹھلوں میں جا جا کر بڑے بڑے انگلیز ولایتی چیزیں دکھاتے پھرتے کہ لوگ ان کی خریداری پر مائل ہوں فرانس براؤن شادت دیتے ہوئے کہتا ہے آگے چل کر ہندوستانی کپڑے کی تجارت کو تباہ کرنے کے لئے کمپنی نے کپڑا بنانے کے اوزاروں پر بھاری ٹیکس لگا دیا جورج لکھتا ہے ہم نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں اس کے ریشمی کپڑے اور وہ کپڑے جو سوت اور ریشم کو ملا کر بنائے جاتے ہیں کچھ روز سے ہمارے بازاروں سے خارج کر دیا گئے ہیں اور کچھ کلوں کی بدولت سوتی کپڑے جو کہ ہندوستان نے بکسرت تیار ہوتے تھے نہ صرف اس ملک میں آنے بند ہو گئے بلکہ ہم الٹے انگلستان سے سوتی کپڑے اپنے ایشائی مقبوضات میں بھیجنے لگے ہیں اور اس طرح ہندوستان تجارتی ملک سے تنوزل کر کے اب محض ذراتی ملک بن کر رہے گیا ہے موسیقی